ہیلے اوڑیوان دس از ڈاکٹر سیم اچھا جی آج ہم پڑھ رہے ہیں ٹیٹرا سائیکلین ایز اڈرگ آپ چائز دیکھیں جی ٹیٹرا سائیکلین کا نام آتی ہے آپ لوگ کے ذہن میں موسٹلی فار دی ٹریٹمنٹ پرپسز ڈاکسی سائیکلین ہی آنا چاہیے کیونکہ ہم سارے کے سارے جو ہے باقی ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو موڈرن بنا ہوا ہی وہ ہے ڈاکسی سائیکلین تو ہم جس طرح سپلوس فورنز میں سیفٹرہ ایک زون کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح ٹیٹرا سائیکلین میں ہم ڈاکسی سائیکلین ہی کا ذکر کر رہے ہیں تو جو ٹریٹمنٹس ہیں موسٹلی وہ ہمارے پاس ڈاکسی سائیکلین ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں دیکھیں ڈاکسی سائیکلین is used for the treatment اب دیکھیں ڈاکسی انفیکشن کے ہمارے پاس دو فارمز ہیں ایک ہے ڈاکسی اور ڈاکسی پروازاکی اب جو ڈاکسی ہی ہے اس کی وجہ سے راکی ماؤنٹین سپورٹیڈ فیور کاز ہوتا ہے اور جو پروازاکی ہے اس سے اپی ڈیمیک ٹائپس کاز ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کو آ جاتا ہے کہ اپی ڈیمیک ٹائپس کیلئے ہم ایزرڈرگ اپ چائز کس کو لے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ڈاکسی سائیکلین تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ٹیٹرا سائیکلین کے ساتھ آپ لوگ ریکیٹسا کی ویڈیوز یا لیکچرز یا وہ دیکھیں اور کلی میڈیا کی دیکھیں کیونکہ ان دونوں کی جتنی بھی انفیکشنز ہیں اس کیلئے ہم ڈاکسی سائیکلین یا یعنی کہ ٹیٹرا سائیکلین ایزرڈرگ اپ چائز یوز کرتے ہیں میں نے تھوڑا بہت کوشش کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کو وہ سارے ڈیزیز بتا سکوں جن کیلئے ہم یہ یوز کرتے ہیں تو یہ دو ہو گئے آپ لوگ کے پاس اب مائکو پلازما نیومونیا مائکو پلازما نیومونیا سے آپ لوگوں کے پاس ایٹیپکل نیومونیا کاز ہوتا ہے کیا کاز ہوتا ہے ایٹیپکل نیومونیا اچھا جی وہ نیومونیا جس کی سیمٹم جو ہے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں اس کیلئے ہم یوز کرتے ہیں ڈاکسی سائیکلین فاردر ٹریٹمنٹ اب دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلی میڈیل انفیکشنز اس کیلئے ہم ڈاکسی سائیکلین ایز ایٹرگرپ چاہیس لے رہے ہیں لیکن کلی میڈیا کے ہمارے پاس ڈیپرنٹ فارمز ہیں نمبر فرسٹ کلی میڈیا ٹریچو میسز اچھا جی ٹریکو میٹس یہ ایک فارم ہے دوسرا ہے کلی میڈیا نیومونائی اور کلی میڈیا سٹیکی اچھا جی اب ہمارے پاس یہ جو تین فارمز ہیں ان سے ڈیپرنٹ بیماریاں آ رہی ہیں جو کلی میڈیا ٹریچو میٹس ہیں تو اس کے ہمارے پاس فردر تینٹائیبز ہیں اے بی سی، ڈیکے، لٹو، لٹری اے بی سی جو ہیں اس سے ہمارے پاس بی سیاłe بلائنڈ ہی یاد رکھیں اس سے اے بی سی جو فارم ہے اس کا ٹریچو میٹس کا جو اے بی سی فارم ہے اس سے ہمارے پاس ٹریکوما خاص ہوتا ہے اور ٹریکوما جو ہے وہ بلائنڈنس کو لیڈ کرتا ہے تو ٹریکوما یہ جو ہے بلائنڈنس کا ورلڈ میں سب سے leading infectious cause ہیں اچھا جی world میں بہت زیادہ تو trichoma is very important اور یہ cause ہوتا ہے ABC farm اب the trichomatis اب trichomatis کا جو D true care farm ہے اچھا جی اس سے ہمارے پاس genital tract infection cause ہوتے ہیں اور یہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس کی جو ہے بہت زیادہ important چیز ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو وہ ہے disease ہے وہ بھی دنیا میں سب سے کامل ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے mostly ایسے patient جن کو D true care ہوا ہے تو ان میں ہمارے پاس writer syndrome بھی present کرتا ہے اچھا جی تو writer syndrome اور یہ جو trichoma ہے جو genital tract infection ہے because آپ trichomatis ان سب کے لئے ہم doxy cycling ہی ایک ہی treatment ہے کیونکہ ایک ہی clemedia سے کاز ہو رہے ہیں اب ہمارے پاس trichomatis جو L to L 3 farm ہے اس کا اس کے different farms ہے اچھا جی اس سے ہمارے پاس L سے ہی آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں کہ limpo granuloma virinium LGV یہ کاز ہوتا ہے اچھا جی اور اس کے لئے ہم simply ویش treatment ہیں لیکن یہ میں آپ لوگ کو different disease بتا رہا ہوں آپ لوگ confused نہ ہوں کیونکہ کبھی آپ لوگ کو وہ bacteria دے دیتے ہیں اور کبھی آپ لوگ کو disease تو میں نے ایک relation بنائی ہوئی ہے سب کی درمیان سو trichomatis جو ہے یہ عجیب سا ہے بڑا مشکل سا ہے کیونکہ اس کے 3 farms اور different بیماری یہ کاز کر رہی وہ بھی leading کازز ہیں اچھا جی لیکن اس کے جو کلمیڈیا کے جو اور farms ہیں وہ بہت مختصص سے ہے کلمیڈیا pneumonia اس سے بھی ہمارے پاس atypical pneumonia کاز ہو رہا ہے اچھا جی یہ دیکھیں مائیکو پلازما pneumonia جس طرح atypical pneumonia کو lead کر رہا تھا اس طرح کلمیڈیا pneumonia جو ہے وہ atypical pneumonia کاز کرتا ہے and this is very important اور دونوں کا treatment آپ لوگ کے پاس same doxycycline ہے اب ہمارے پاس citicosis ہے chlamydia citicii ہے تو وہ citicosis کاز کر رہا ہے اب citicosis جو mostly birds کی جو فیسز ہوتے ہیں ان کی inhalation اور ان چیز سے ہوتا ہیں تو اس کے لئے بھی ایک sweet egg doxycycline so rickitsa کی جتنی بھی infections ہیں chlamydia کی ہے یا پھر mycoplasma pneumonia ہے اس کے لئے ہم doxycycline ہی لے رہے ہیں اور باقی بھی لیکن اب ہم نے ان کا ذکر کیا ہے اب next ہمارے پاس آرہا ہے brucillosis brucilla کی وجہ سے جو کاز ہو رہا ہے لیکن brucillosis کا جو treatment ہے وہ rds سے ہوتا ہے یہ یاد رکھے brucillosis rds brucillosis rds rds مطلب repampicin doxycycline and streptomycin streptomycin اور gentamicin دونوں دیتے ہیں لیکن rds آپ لوگ یاد رکھے brucilla کی لئے اگر brucillosis آتا ہے تو rds repampicin doxycycycline and streptomycin یہ combination میں آگیا اب ہمارے پاس ہے vibro cholera جو cholera آرہا ہے نا ہمارے پاس cholera کی لئے ہم کیا use کر رہے ہیں doxycycline and this is very important اب leptospira leptospira جو ہے leptospirosis carc کر رہا ہے we take doxycycline as drug up choice اب ہمارے پاس next propion bacteria is very famous وہ اکنی کاز کر رہا ہے آپ لوگ کو بتائیں اس کے لئے بھی ہم یہ drug up choice لے رہے ہیں پھر دیکھیں ہمارے پاس multi drug resistant malaria کی propyl lex is is doxycycline mdr malaria اگر آ جاتا ہے multi drug resistant malaria کی propyl lex to آپ لوگ نے doxy cyclin ہی tick کرنا ہے اچھا جی drug up choice next جو ہے ہمارے پاس یہاں تک جتنی بھی تھی یہ doxy cyclin تھے اب دو ہمارے پاس ایسے ہیں جو doxy cyclin نہیں ہے اور وہ کون کون سے ہے ایک میں ڈیمیکل cyclin لے رہے ہیں اور ایک میں ہم mino cyclin جو ہے یہ بھی ہمارے پاس modern بروسیلوس اس کا rds تو اسی طرح آپ لوگ mino cyclin کی لئے روم یاد رکھیں روم repampersin of laxacin and mino cyclin اچھا جی تو یہ تھی آپ لوگ روم سے ہی یاد رکھیں لیپروسی کی جو treatment ہے روم 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 ریپروسی روم یاد رکھ روم repampersin of laxacin and mino cyclin اب یہ demeclo cyclin ہے پرانا والا side effects کے ساتھ ہوتا ہے side effects والا کیا ہے lera cyclin ہے لیکن اس کی side effects کو اس کو ہم as a treatment use کر رہے ہیں and this is very interesting کس طرح دیکھیں ہمارے پاس syndrome ہے syndrome of inappropriate ADH syndrome of SI ADH اس کو ہم کہتے ہے syndrome آپ inappropriate ADH کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھیں syndrome آپ inappropriate ADH کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ channels ہیں اس کی اوپر کیا act کرتا ہے ADH ADH یہاں act کرتا ہے تو یہ کھل جاتے ہیں اور یہاں سے water جو ہے body میں body کے اندر جاتا ہے لیکن body کے اندر water کب چلا جاتا ہے جب ADH ان channels کی اوپر act کرتا ہے کیونکہ یہ channel ADH dependent ہے اب ایک syndrome ہے یعنی syndrome inappropriate جس میں بہت زیادہ ADH آرہا ہے ADH بہت زیادہ آرہا ہے تو جتنا ADH بہت زیادہ water جو اندر کی طرف جا رہا ہے body میں اور کوئی water یہاں پر نہیں آرہا اب ہم diuresis کی لئے کیا کر دیتے ہیں دیمیکلو سائیکلین اور دیمیکلو سائیکلین جو ہے دیمیکلو سائیکلین وہ آ کر جہاں پر ADH act کرتا ہے اس کو block کر دیتا ہے اب ADH آرہا ہے لیکن دیمیکلو سائیکلین نے اس کو block جاتے لیکن یورین میں آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں کیونکہ ADH کا سائٹ تھا اس کو ڈیمیکلو سائیکلین نے بند کیا ہوا ہے تو ڈیمیکلو سائیکلین کا جو ایک سائی ایفیکٹ ہے اس کو ہم نے ایزا ٹریٹمنٹ لے لیا so this is important this is all about ٹیٹر سائیکلین ملیریہ کی پروپائیل ایکسی سینڈروم آپ این اپروپییٹ ایڈی ایچ این لپروسی اس کے لئے ہم لے رہے ہیں ڈاکسی سائیکلین ٹیٹرسائیکلین ایکسیپٹ ڈیس ٹو ٹیٹرسائی